اچاری گوبی آلو بارک بارک سلائس میں کٹ لیا ہے ادھر گلیسن پیچھ لیا ہے ون ٹیبل سپون ٹوماٹر پیچھ لیا ہے ایک کپ دہی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے کسوری میتی لیا ہے ون فور ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون سوپ میٹ پارل لیا ہے ون ٹی سپون کٹیو ہلال مش لیا ہے ون ٹی سپون نمک اور میچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں حلدی پارل لیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پارل لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ پارل لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پارل لیا ون فور ٹی سپون اچار مسالہ میں لیا کلونجی چھٹکے بھر رائی دانہ لیا ہے چھٹکے بھر سونف لیا ہے چھٹکے بھر زیرہ لیا ہے ساوت چھٹکے بھر میتری لیا ہے چھٹکے بھر یہی مسالہ میں نے اچار کا ہاف افٹی سپون لے کے پیس لیا ہے دردرہ سا ہری میرچ نہیں ہے دو جس کو میں نے پیس سے کٹ لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے ٹوٹے بل سپون پانی لیں گے ہم حسبے ضرورت اچاری کو بھی آلو پنانے کے لیے ہمیں ایک پتیلی لیں گے میڈیم فلیم میں نے آن کر لے اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے آئل اور آئل کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے اچار مسالہ اور اسے تیس سے چالیس سیکنڈ تک کڑ کر آ لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے پیاس اور اس کو لائل گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے پیاس کو گولڈن کلر آ گیا اب اس میں ایڈ کریں گے ادھرہ لیسن پیسٹ مکس کریں گے اور اسے تیس سے چالیس سیکنڈ تک فرائی کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر پیسٹ مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے نمک سرک میس پاورڈر کٹی ہوئی لال میس حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر مکس کریں گے اور اسے ایک منٹ تک کھون لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے دہی ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اچار مسالہ اب ہم اسے دو منٹ تک کھون لیں گے مسالہ کو میں نے کھون لیا اب اس میں ایڈ کریں گے گوبی ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے آلو اب ہم اسے تین سے چار منٹ تک کھون لیں گے گوبی آلو کو میں نے کھون لیا اب اس میں ایڈ کریں گے پانی مکس کریں گے اس میں میں نے ہاف گلاس پانی ایڈ کر کے مکس کر لیا اب ہم اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اسے پندرہ منٹ تک آپ پکھنے دیں گے بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے اب ہم کار کھولیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی اب ہم فلیم کو فول کر دیں گے اور اسے ایک سے دو مچ تک بھوڑ لیں گے اس کو میں نے بھوڑ لیں اب اس پہ ایڈ کریں گے کرم مسالہ پوڑر ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ہری میٹ اب ہم اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو پلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ اسے تین منٹ دمپے رکھ دیں گے دمپے رکھے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا اب ہم اسے مکس کریں گے اس کو میں نے مکس کر لیا چاری گوبی علو ہمارے تیار ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور سالن کو ٹیش آؤٹ کریں گے اچاری کوبی آلو ہمارے تیار ہیں اگر آپ اس کی پکچر میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹراغام پر کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچاری کوبی آلو کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل ایک آن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ